راب رم بکتوں آپ سب کا شواغت ہے آپ کے اپنے چینل نیپ کرولی بابا ڈیلی دشم میں بکتوں جائے شریراب جائے حنباد جائے بابا نیپ کرولی جی بکتوں بابا جی کی انعافت قطعوں کی شرنکلا میں سے ایک سندر قطع آج آپ کو سما رہا ہوں جس کا شیرشک ہے علاوات خانپور اور بریلی میں یہ قطع پانٹے جی دوارہ بتائی گئی ہے میں بتاتے ہیں کہ پنکی خانپور میں مہارات جی نے شری دیو کافتہ دکشی جی دوارہ ہرمان جی کا مندر بنوایا تھا اور نگرے کی استعاپنات 21 چنوری 1964 کو ہونی تھی جس کے کچھ دن پورو سے ہی بابا جی چرچلین علاوات آگئی تھے اس ویرات پرتشتہ دیوست کے پراتے کل صبح چھے بجے بابا جی کو چرچلین میں دیکھ کر انہیں بڑا اچھرے ہوا اور بے سمجھ نہیں پائے کی اس ویشیش اوسر پر پٹکی میں ایک بہت بڑا جن سمدائے بابا جی کے دوشن کی پرتشیہ کر رہا ہوگا اور بابا جی نے وہاں جانا کیوں اچھت نہیں سمجھا اس ویرات میں بابا جی شوچ آدی سے نمرت ہو چکے تھے اور لوگوں کو پرسات دیکھ کر لگوک ساڑھے چھے بجے اپنے کھٹش میں چلنے گئے جہاں اس ویرات میں شریف ماں اور جیونتی ماں بھی پپستی تھی اس ویرات میں بابا جی نے شریف شدیر مخرجی کو آجیش دیا کی بے اوٹ کے کمرے میں باہر سے تانہ لگا دے اور پرتش دلسنارتی سے جو بھی وہاں آوے کہہ دے گی کہ بابا جی باہر گئے ہیں اور بابا جی بیتر تک پر اس پرکار اچیت لٹ گئے کہ مایوں نے انہیں سوادی میں لیل پایا پانڈے جی اس آشا سے کہ کبھی بھی بابا جی باہر آ سکتے ہیں بھاری کمرے میں ہی بیٹھے رہے گئے مخرجی داتا سبھی اگم تکوں کو بابا جی کا آدیش چنہ کر ویدہ کر دے رہے تھے اتنے میں علاوات کے پرسید کٹر جگاتی بابو وہاں آئے اور پانڈے جی کو باری کمرے میں بیٹھا دے ویسی دے اٹھ کے پاس چلے آئے اٹھ کے پوچھنے پر پانڈے جی نے صحیح سیتھی سے انہیں آوگت کرا دیا لگ وقت ساڑھے کیارہ بجے بابا جی نے بیتر سے آواز دے کر اپنے کمرے کا تعلہ کھلوایا اور ان کے باہر آنے پر پانڈے جی کو پھنے ان کے درشن ہوئے اس کے دو دن بعد سائیکال کے سبھی بابا جی کا دربار لگا تھا پانڈے جی اور جگاتی بابو وہاں اپستی تھے ایک کار باہر آ کر رکھی جس میں بابا جی کے ایک بقت انجینئر درشنارد کانپور سے آئے تھے ان دونوں نے ان کا سواگت کیا جگاتی جی نے ان سے پوچھا کہ بابا جی کی انپسیتی میں پٹکی کی ستھاپنا کیسی رہی پرشن کو سنتے ہی وہ چوک اٹھے اور بولے بابا جی کی انپسیتی میں پھر کہنے لگے پرچیشتہ کے دن سبیت ساڑھے چھے بجے انہوں نے ہی بابا جی کا سواگت کیا اور لگبک ساڑھے گیارہ بجے دکھ وہ ان کے ساتھ رہے پرار پرچیشتہ سماراؤ اند میں رہا اور مٹڈارے کی تو کیا کہیں وہ تو عدمت تھا جگاتی جی کو انجینر کی یہ بات مانے نہیں لگی وہ بلی بات تھی جاتے تھے کہ پرار پرچیشتہ کے سمیں بابا جی چرچ لین میں اپنے کمرے میں تالے میں بند تھے تھوڑے واد ویواد کے بعد دونوں اس معاملے کو دربار میں لے جانے کے لیے تیار ہو گئے جب جگاتی جی نے یہ بیواد دربار میں پرستت کیا تو بابا جی نے اپنی انلوککتہ چھپانے کے لیے انجینر کو جھوٹا بتا دیا میں ان کی بات سن کر آوات رہ گیا پھر جو ہی میں کچھ کہنے کو غدت ہوا تو بابا جی نے اپنی اگلی اٹھوں سے لگاتے ہوئے اسے چھپ ہو جانے کا سنکت دیا ایک ہی سمیں میں علاوہ دور کانپور میں بابا جی کی اپستے تھی کھائی ہے سبشت برمان تھا اس ویشے میں پوشت آج کرنے پر جہات ہوئا کہ اس سمارہ میں کئی لوگوں کو بابا جی کے درشن ہوئے اور انیک کو وہاں کے اند میں واتورن سے ان کی اپستیتی کا ہمہاس ہوا اسی دن پراتے گل بابا جی بریلی میں بھی دیکھے گئے سیویل سرجٹ ڈاکٹر ہیڈی بھنڈاری جی کی پتنی اپنے بگیچے میں ٹہل رہی تھی انہوں نے سامنے سے ایک رکشہ میں بابا جی کو اہل اپنے گھر کی اور آتے دیکھا بے طورت ان کے لئے کمرہ ٹھیک کرنے بیتر گئی اور جب ان کی سواغت تارتھ باہر آئی تو انہیں نہ بابا جی دکھائی دیئے اور نہ ہی ان کا رکشہ بابا جی کے اس پرکار گھر تک آخر چلے جانے کا انہیں دکھ ہوا ڈاکٹر صاحب کے گھر آنے پر انہوں نے سب کہہ سنایا انہوں نے ادھر ادھر پر استاج بھی کروائی پر کچھ پتہ نہیں چنا اس گھٹنا کے کچھ دنوں بعد جب انہیں شریع ماں کے درشن ہوئے تو انہوں نے اکی چنوڑی چو سٹ کی تاریخ بتاتے ہوئے انہیں یہ بات سنائی ماں کے یہ کہنے پر کی بابا جی اس دن چرچلینڈ الہاباد میں تھی انہیں آج چرے ہوا پر بھی شواس نہیں بانو جائے شریع راب جائے حرواد جائے بابا نیم کرونی دی بگتو بابا جی کی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں بگتو بابا جی کی قطعوں لیلاؤں کی عبرت ورشہ میں بھیگنے کے لیے آپ کے اپنے چینل نیک کرونی بابا ڈینلی درشن سے جوڑے رہیے اور ہاں اپنے چینل کو سبسکرائب کرنی دیئے اور موٹیپیکشن کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبا دی دیئے جس سے آپ سمیے سے بابا جی کی قطعوں کے بارے میں جانس کے اور اٹھا اٹھا سکے منو جائے شریع راب جائے حرواد جائے بابا نیم کرونی دی